تیاری کر لو الیکشن کراؤ پہانے نہ بناو ورنہ خود ہی توہین عدالت کی سزا پاؤ سابق صدر عاصف زرداری نے وزیراعظم شہباز شریف کو خبردار کر دیا صدر مملکت ڈاکٹر آریف علوی کے جانب سے پنجاب میں الیکشن کی تاریخ دیے جانے کے بعد وزیراعظم شہباز شریف، سابق صدر عاصف زرداری اور سربرا پی ڈی ایم مولانا فضل الرحمان کی ملاقات ہوئی ملاقات میں عاصف زرداری نے مقررہ مدت میں الیکشن کرانے کا مشورہ دے دیا سرائے کے مطابق تین بڑوں کی بیٹھک میں عاصف زرداری کی رائے تھی اس کے حکمران اتحاد کو پنجاب اور کیوی میں انتخابات کی تیاری کرنی جائیے کیونکہ سپریم کورٹ کے از خود نوٹس کیس کے فیصلے کے بعد ان کے پاس کوئی دوسرا راستہ موجود نہیں سابق صدر نے کہا کہ حکومت انتخابات میں الیکشن کمیشن سے تعاون اور مدد نہیں کرے گی تو سپریم کورٹ توہین عدالت میں آپ کو بلائی گی مقررہ تاریخ پر الیکشن نہ کروانے کے حوالے سے ہمیں ٹھوس آئینی اور قانونی وجوہات دینا ہوں گی سرائے کا کہنا ہے کہ عاصف زرداری کی جانب سے انتخابات میں حصہ لینے کی تجویز سے مولانا فضل الرحمان اور شہباز شریف نے اتفاق نہیں کیا کیونکہ ان کا خیال تھا کہ ملک میں موجودہ معاشی بہران کی وجہ سے یہ انتخابی میدان میں پی ٹی آئی کا سامنا کرنے کا مناسب وقت نہیں ہے اوہ کیا ظلم ہے بول ایک دفعہ پھر سازشی اناثر کے نشانے پر تو چیئمن بول شریف شیخ کو فری ٹرائل کا موقع نہیں دیا جا رہا دفتیشی آفیسر جو مدعی بھی ہے اپنا بیان ریکارڈ کروا چکا ہے کہ کبھی کوئی جرم ہوا ہی نہیں ایکزیکٹ جو کچھ کر رہا تھا سب لیگل تھا ایکزیکٹ کے پاس تمام لائسنس تھے اس پر ستم زریفی یہ کہ بریت کرنے کے بجائے کیس دنوں نہیں گھنٹوں کے حساب سے چلایا جا رہا ہے بری فرائل کی تھجیاں اڑا دی گئیں آئین میں موجود انفرادی حقوق کو پامال کیا جا رہا ہے متعلقہ جج کے خلاف درخواست دائر کر دی گئی ہے بول کے خلاف انتقامی کارروائیاں زوروں پر ہیں بول کا عدلیہ کی عزب کے لیے کھڑے رہنے کازل بول کا عدلیہ کو سلام